آج میں جب آج کے نتیجے کے اوپر جب میں نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی خیادت اس ملک کے اندر غیروں سے زیادہ مسلمانوں نے ہی ختم کیا ہے بے شک دس سال آپ نے دیکھا پوری امانداری کے ساتھ ہم نے کام کیے جہاں جس مجھے کو اٹھانا ہے اس مجھے کو اٹھائے فارلمنٹ کے اندر پسلے 20-30 سالوں کا ریوانٹ نکال کر دیکھئے دیش سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوٹ نیٹوک اور انگا بات تک الحمدللہ ہم نے جب کوشش کیے تو پورے ہیدوستان کے اندر ہل چل یاوریگاباد جیسے شہر سے جو شیف سینہ کا گھر کہا جاتا تھا وہاں سے انتیاز جلیر جیت کر آیا 2019 میں ٹیلی ویجن کے اوپر جب خبریں چلائی جا رہی تھی مہارا شہر میں قوم کتنی سیٹے جیتے اس سے زیادہ بڑی خبر ایک ہی کہ مہارا شہر کے اورنگاباد شہر کے اندر امائم کا انتیاز جلیر جیت کر آیا ہے دس سال آپ نے دیکھا پوری انانٹالی کے ساتھ ہم نے کام کیے جہاں جس ملٹے کو اٹھانا ہے اس ملٹے کو اٹھائے پارلیمنٹ کے اندر کسی نے 20-30 سالوں کا رواق نکال کر دیکھئے کسی نے اتے ملٹے نہیں اٹھایا جتنا ہم نے اٹھائی اور الحمد نے کہا یہ ہماری جنرہ تھی ہماری ہماری ہمت تھی ہماری طاقت تھی آپ روحوں کی وجہ سے یہ جس پارلیمنٹ کے اندر تین سو سے زیادہ امجے اپنیس بھارت کے جنٹا پارٹی کے بیٹھتے ہیں وہاں پر اسب بھائی کے بعد اگر کسی نے جنرہ کی لرے تک موڈی کی آنکھوں میں آنکھیں دالتا سوال کرنے کی تو آپ کا بھائی آپ کا دوست اگر کسی نے بھائی آپ کے بھائی آپ کے بھائی آپ سے کتنے ایسے ہوگے جنہوں نے اس کا وہ بھاتم سنا ہوتا جس میں اس نے یہ کہا اس ملک کے اس دیش کے مصمماروں نے کتورا اوڈھانا اور پاکستان چلے دولا میں دیہار میں تھا میں دیہار میں تھا اور میں ایک سبھا کے لیے جا رہا تھا کسی نے مجھے بھاکست کے اوپر وہ بھیجا اور وہ سننے کے بعد ایک ادھا گرانچے کے اندر جہاں پر حکومت کے لاؤر ہے میں نے کہا کہ میں سٹیج پر جب چڑھوں گا تو میرا بھاشن شروع کرنے سے پہلے اس تخلے کا جواب دوں گا آج اگر آپ سوچیں گے مجھے یہ بتائیے کہ ہندوستان جو اندر ایسا بہتا ہے جو اس طرح کی بھاشا کے اندر اس کو جناب دے گا اور میں نے اس بھاشا کے اندر کہا تھا کہ جس بھاشا میں تُو پولے گا اس بھاشا کے اندر تُو سے جناب دوں گا ہمارا گناہی نہیں ہے ہم آپ کی آلات کو کھڑے رہے ہمارا گناہی نہیں ہے ہم آپ کے لئے لرے ہم آپ کے لئے کھڑے رہے وہ زہر اگر میری مخالفت کرتا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا اتنا سوچ نہیں ہوتا لیکن آج میں ادرگیت سوچ پڑا ہوں کہ چالیس چوالیس سال ہو چکے ہیں جب آخری ممبر آف پادن اکھازی سلیم صاحب یہاں سے چونکہ آئے تھے کتنے ایسے موجوان ہوں گے جن کی عمرو بھی نہیں ہے اتنی جنے مانوم نہیں ہے میرا لیڈر کیسا ہے آج میں جب آج کے لطیقے کے اوپر جب میں نظر دوراتا ہوں تو مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کی خوادت اس ملک کے اندر غیر سے زیادہ مسلمانوں نے ہی ختم کیا ہے بے شک بے شک دین حدیث دین حدیث کیس کی باتیں کرنے والے اپنے ہی لوڑا غیرم بیکار خور و ملوکت جنے ملوکت جنے ملوکت جنے ملوکت میری خور و ملوکت میری خورو و ملوکت ایسا کوئی اپنے ملوکت نماز بکی کہ جس کو بل کر عزت کی نظر سے دیکھے خورو و ملوکت جنے ملوکت جنے ملوکت جس کی ساری زندگی ان دھندوں کے اندر خُزری ہے اور آج سرکوڑی نہیں بیشتا تھا بہت روپے کا لیکن جس دن میں یہ افتار کے اندر افتار کے اندر ان کا ایک بلا ایٹرٹیز میں دیکھا اپنے فوتو اس کے ساتھ جس نے اس کی خود کی فوتو سالے قصر خان قسمن آباد سے آیا ہوا ابو بکر ریپر دو ہزار چودہ میں میں کھڑا ہوا تھا اسی فرمان کے بھر میں ایک افتار چھاپا دیا تھا قردو کا افتار چھاپا دیا تھا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایسا تو تیر اویسی مہارا شاہ کے اندر میں ہی آنا چاہیے اندیا اور جلیل کو خطای بھوٹ میں ہی دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے پورا افتار دکھانا گیا تھا یہی لوگوں نے لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا بہمے نے بھنا دو ہزار انیس موسیقی 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 موسیقی